انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ہیڈلائنز کے بعد اب خبر وستار سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسم مزورم ویواد کی تو آسم مزورم بورڈر گولی کارن ماملے پر اب مودی سرکار پورے ایکشن میں نظر آ رہی ہے بورڈر پر ہنسا کے بعد اب آسم اور مزورم کے بیچ سمجھوتا کرانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور یہ کوششیں کے اندر سرکار کی اگوائی میں کی جا رہی ہیں اسی کرم میں آج دونوں ہی راجیوں کے ڈی جی پی اور چیف سیکیٹری کو دلی میں پیش ہونا ہے کیندری اگری سچیف اجے بھلا آج اسم اور مزورم کے ان ادھیکاریوں سے بورڈر پر ہوئی ہنسا کی ایک ایک ڈی ٹیل لیں گے دونوں راجیوں کے مکھے سچیفوں اور ڈی جی پی سے پوچھا جائے گا کہ آخر یہ حالات کیسے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے گولیاں چلی اور سات لوگوں نے اپنی جان گوائی اسم کے چھے پولس کرمی اور ایک ناغرک جس میں شامل تھے ایک سو چونسٹھ کلومیٹر لمبی اسم مزورم کی سیما اچانک سرکھیوں میں آگئی اسم اور مزورم دونوں راجیوں کے چیف منسٹرز مل بیٹھ کر ویواد کو سلجانے کی بات کر رہے ہیں گری منتری امیت چہان نے دونوں راجیوں کے مکھی منتریوں سے بات کی ہے جس کے بعد علاقے میں شانتی ہے سی آر پی ایف کی ایڈیشنل کمپنیوں کو بورڈر پر تینات کیا جا چکا ہے اب آج سب کی نظریں دلی میں ہونے والی اہم بیٹھک پر ٹکی ہوئی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اسم مزورم سیما ویواد کو لے کر آج دلی میں کیا ہونے والا ہے آنکھر اس ویواد کے سمادھان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ہنسا کی خبر کے بعد سے ہی کینڈر سرکار ایکشن میں ہے گری منتری امیت شہا اسم کے سیم ہمنتہ بسوا سرما اور مزورم کے سیم جورم تھانگا دونوں سے بات کر چکے ہیں آج کینڈری اگری سچیف آجوے بھلا نے دونوں راجیوں کے سیکیٹری چیف سیکیٹری اور ڈی جی پی کو دلی طلب کیا ہے دونوں راجیوں کے افسروں سے پوچھا جائے گا کہ آنکھر گولی باری کی یہ حالات یہاں پر کیسے پیدا ہوئے اس سے پہلے ہنسا والی جگہ پر سی آر پی ایف کے جوانوں کی تیناتی کی جا چکی ہے اب آج بھوش میں کسی کی جان نہ جائے ایسی ہنسا نہ ہو اس کے لئے فرمولا تیار کرنے پر بات ہوگی دونوں راجیوں کے بیچ ویوادت زمین کو لے کر سمجھوتا بھی کروایا جائے گا اسی بیچ اسم کسی ایم ہمنتہ بسواس سرما نے کہا ہے کہ پورے معاملے میں فائی آر درج کر کے اس معاملے کی جانچ کی جائے گی اسم کسی ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ سیما ویوادت کی معاملے میں کیندر سرکار کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے وہ مانیں گے لیکن اس سے پہلے اسم کی ایک انچ بھی زمین کسی کو نہیں دیں گے فائیرنگ کا جو گھٹنا ہوا وہ اسم کا سیما میں ہوا ہے تو اسم پولیس کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا اسم پولیس کو کیس ریزیسٹر پڑنا کرنا پڑے گا بیکنز جہاں میں انسیڈنٹ ہوا ہے فائیرنگ ہوا ہے کافی سیویلین لوگ اس میں انوالو ہے وہ سیویلین لوگ کو آمز کہاں سے ملا سو جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا ہم نکو انوکو انوازیگیٹ کرنا پڑے گا because this is within اسم بااندھ i will not allow a inch of land to be taken over if constitution give there even entire gorak veli i have no issue if tomorrow parliament enact an act and saying that government of india wants to give entire gorak veli to mijuram gohati to mijuram nobody to mijuram i have no problem but as long as parliament doesn't say that i will not allow any individual people اسم کے سی ایم جہاں سی ایم دکھاتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو وہیں مزورم کے نیتہ بھڑکانے والی باتیں کر رہے ہیں میزو نیشنل فرنٹ کے ایم پی کے وانل لوینہ نے کہا کہ اگلی بار اگر اسم پولس مزورم کے علاقے میں گھسی تو کوئی بچ کر نہیں جائے گا میندی تیوی کے سی ایم دکھاتے ہیں پوان نارا اس جگہ پر پہنچے جہاں سومبار کو ہنسا ہوئی تھی وہاں اب تک سی ایر پی ایف کی ایڈیشنل ٹکڑی کی تیناتی کی گئی ہے دونوں راجیوں کی پولس کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں یہ جھڑپ ہوئی گراؤن زیرو سے دیکھے پوان نارا کی ایرپورٹ انڈیا ٹی وی کی ٹیم مزورم اور اسام بورڈر پر پہنچی ہے یہاں اب ہنسا کے بعد شانتی ہے اور شانتی کی وجہ ہے سی ایر پی ایف یہاں سے دونوں سٹیٹ فورسز کو واپس بلا لیا گیا ہے اور جو آپ اوپر پوسٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر سی ایر پی ایف کی پوسٹ ہے جو اس بات کے لیے اسٹیبلش کی گئی ہے تاکہ دونوں سٹیٹس کے بیچ کوئی ویواد نہ ہو فورسز تینات ہیں یہ پوسٹ یہاں ہے لیکن جب کل ویواد ہوا تھا تب فورسز گئی تھی اور جس کے بعد یہ بھگدر فائرنگ اور یہ پوری ہنسا ہوئی لیکن اب دونوں سٹیٹس نے اپنی فورسز کو ہٹا لیا ہے اور یہ پوسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سی ایر پی کا ہٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ وہ پوسٹ بنائی گئی ہے جو یہاں لگ بھگ دو سال سے ایک بار پھر تناؤ بڑھا ہوا ہے پچھلے سال چناؤ میں بھی تناؤ تھا اور اس کے بعد یہ پوسٹ بنائی گئی تھی حالانکہ اب کیندر کے آدیش ملنے کے بعد دونوں سٹیٹس نے اپنی فورسز کو واپس ہنچ لیا ہے اور دونوں ہی سٹیٹس کے ورشتم ادھیکاری ایک پیس فورمولے پر بات کر رہے ہیں حالانکہ ستھانیے لوگوں میں یہاں در بہت زیادہ ہے اور ان کی شکایت ہے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور ان کی شکایت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انہونی ہو سکتی ہے اس لیے وہ اس بورڈر علاقے سے آگے کی طرف چلے گئے ہیں آم جنتہ کو یہاں سے لگ بگ دو سے ڈھائی کلومیٹر پہلی روک لیا جاتا ہے اور ہم یہاں پہاڑ کے راستے چل کر پہنچے ہیں پہلے بی جھگڑا تو رہا ہے پہلے تو کبھی فائرنگ نے پہلی بار ہے ہوا ہاں پہلی بار فائرنگ ہو چکا ہے اس کا پہلے جھگڑا ہوا تھا لیکن ان لوگ جو گھر ہے وہ در خالی کیا ہے بعد میں ان لوگ گھو سا ہو کے پھر لے کے آیا ہے اس کا بعد میں ان لوگ فائرنگ کیا ہے جو ہوا ہے دیکھو ہم لوگ کا جو وہاں پہ جو گھو سپیڈیا لوگ ہیں میجو رام کے میجو لوگ وہ لوگ آئے ہیں ہم لوگ کا بڑھار کو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں بارڈر سے تین کلومیٹر اندر آگئے ہیں یہاں انہیں لگ رہا ہے کہ وہاں جو ہنسہ ان کے ساتھ ہو وہ یہاں نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ چار سو سے پانسو پریوار ابھی مزورم بارڈر یعنی یہاں سے تین کلومیٹر دور سے اپنا گھر چھوڑ کر واپس یہاں لیلہ پورپول سٹیشن تھانے کے علاقے میں آئے ہیں اور یہاں رہنے کے لیے مجبور ہیں نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ